تین روز قبل پاکستان نے اپنا 76 یوم آزادی منایا یوم آزادی کے دو دن کے بعد فیصلہ باد کے قریب جڑا والا مسیحیوں کے خلاف ایک نہائی تھی افسوسناک واقعہ بلکہ سانحہ پیش آیا جس میں ماضی کی طرح ایک بار پھر بپھرے ہوئے حجوم نے مسیحی بستیوں پر حملہ کیا گھروں کو جلایا چرچز کو جلایا چرچز کی بے حرمتی کی جو مقدس کتابیں تھی خدا کا پاکلام بائبل مقدس تھی ان کی بے حرمتی کی ان کو جلایا اور دندناتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے واقعات تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ہوتے رہتے ہیں جوزف کالونی کا واقعہ گوجرہ کا واقعہ اور اس طرح کے اور کئی دلخراش واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جیسے ان پر مضمتی بیان جاری کیے گئے افسوس کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اقلیتیں ہمارے لیے ایک مقدس امانت ہیں میں سوچتا ہوں کہ کس نے ہمیں ان کے سپرد امانت کے طور پر اقلیتوں کو کر دیا ایک طرف پاکستان نے یوم آزادی منایا اور دوسری طرف مسیحیوں نے اپنے لیے یوم بربادی جو کہ کم و بیش ہر روزی مسیحیوں کے لیے اور دیگر اقلیتوں کے لیے ہوتا ہے جنرل زیاء الحق نے جب بلیسفیمی لاو انٹرڈیوز کروایا کہ اس قانون سے اقلیتوں کو تخفض ہوگا کہ کوئی ان پر غلط یا جھوٹا الزام لگا کر انہیں پرسیکیوٹ نہیں کرے گا لیکن ہوا بلکل اس کے بارکس جب سے یہ قانون بنا ہے اس کی آڑ میں ہمیشہ زیادہ تر مسیحی ہی اور کئی بار دیگر اقلیتیں بھی اس کا نشانہ بنتی آئی ہیں لیکن اس کا خمیازہ سب سے زیادہ مسیحیوں کو بھگتنا پڑا حال ہی میں سویڈن میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی دنیا بھر کے تمام مسیحیوں نے اس کی مضمت کی اور یہ واقعہ نہایت ہی قابل مضمت تھا لیکن اس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ قطن نہ تھا بلکہ جس نے بھی یہ کیا اس نے اپنی فرسٹریشنز اور اپنی انٹرسٹ کے لیے یہ کیا کسی بھی مسیحی نے یا مسیحی ملک نے اس کی حمایت یا تائید نہیں کی اور نہ ہی کی جا سکتی ہے لیکن پاکستان میں جب گرجہ گھروں پر اٹیک کیے جاتے ہیں تو اس میں بائبل مقدس بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے قوانین کے تحت اگر کسی مقدس چیز کی یا امارت کی بے حرمتی کی جائے تو اس کی سزا قانون میں لکھی ہوئی ہے لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یہ واقعات ہونے کے بعد کسی بھی مجرم کو یہ سزا دی گئی ہو ہوتا ہمیشہ یہ آیا ہے کہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں جیسے کہ اس واقعے کے بعد نیوز میں یہی آیا ہے کہ سو سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں سب کے سب ازاد کر دیے جائیں گے اور پھر یہ واقعہ بھی کسی پاری نہ بن جائے گا اور لوگ اسے بھی بھول جائیں گے مغرب میں جب پاکستانی آتے ہیں تو یہاں آ کر اپنے حقوق کی اور انسانی حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں اور بڑے حقوق مانگتے ہیں جبکہ پہلے ہی یہاں ان کو بہت حقوق دیے گئے ہیں برطانیہ جیسے ملک میں تو ان کو رہنے کے لیے کانسل گھر بھی دیے گئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مہانہ یا ہفتہ وار پیسے بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں پھر بھی آ کر یہاں انسانی حقوق کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ پیچھے پاکستان میں وہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور جہاں تک گوروں کا تعلق ہے مغربی ممالک کا تعلق ہے تو پاکستانی مسیحیوں کو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مغرب کے ممالک کو مسیحیوں سے یا مسیحیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ تمام انسانوں کو انسانیت کے ناتے سے ہی دیکھتے ہیں بلکہ خاص طور پر جو غیر مسیحی ہیں ان پر وہ زیادہ مہربان رہتے ہیں اور یاد کریں کہ جب ماضی میں ایک بار کہا تھا کہ پاکستان میں مسیحیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم مسیحی اور مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے ہیں مسلمان لوگ مجھے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آج مجھے پھر وہی پاسٹر انور فضل کا بیان یاد آ گیا ہے اور آپ کو بھی آنا چاہیے اور یہ صرف پاسٹر انور فضل ہی نہیں ان کے علاوہ اور بھی مسیحی راہنما چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو جب وہ یہاں پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں آتے ہیں تو وہ یہاں آ کر ان لوگوں کے سامنے یہی بیان دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہم تو بڑے خوشحال ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسیحی اور مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے ہیں کوئی ازار ثانی کا اکادو کا واقعہ کبھی کہیں ہو جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں مسیحی بلکل محفوظ ہیں اور بڑے خوشحال ہیں اور انہی کو بڑے خدا کے بندے اور خدا کے خادم مانتے ہیں چاہے وہ سیاسی راہنما وہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی یہاں آ کر سیاسی بیان ہی دیتے ہیں جس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جھوٹ بول کر یہاں ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سچ نہیں بتاتے کہ پاکستان میں مسیحیوں کے کیا حالات ہیں پھر ہم جیسے لوگ جو مسیحیوں کے لیے یہاں آواز اٹھاتے ہیں ہم چھوٹے پڑ جاتے ہیں ہمیں متاسبی کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہمارے پاکستان سے آنے والے مسیحی راہنما جاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں وہ آ کر یہاں غلط بیانی کریں گے تو پھر ہم جتنی بھی آواز اٹھائیں جو کچھ بھی کہیں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا تو ایک بار پھر وہی واقعہ ہوا ہے جیسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں اور یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہوگا ایسے واقعات اور بھی ہوں گے اور دوبارہ کچھ مضمتی بیان آئیں گے کچھ غیر ملکی میڈیا اس پہ بات کرے گا اور تھوڑی بہت آواز اٹھائی جائے گی اور اس کے بعد سب کچھ بھلا دیا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا اگلے کسی ایسے ہی واقعہ کا کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو صاحب جب امریکہ تشریف لائے تو یو این او میں انہوں نے ایک بار پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی لیکن بلاول بھٹو ہو یا کوئی اور ہو انہوں نے کبھی مسیحیوں پر جو ازار سانی ہیں اس کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی کہ پیچھے اپنے ملک میں وہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں لیکن ان کو صرف ایک ہی درد اٹھتا رہتا ہے اسلاموفوبیا کا کہ اسلاموفوبیا دنیا میں پھیل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں بلاول بھٹو ہو یا کوئی اور ہو کہ پاکستان میں جو مسیحیوں کا حال تم لوگوں نے کیا ہوا ہے اس پہ تو کبھی نہیں عواز اٹھائی وہ آپ کو نظر نہیں آتا اسلاموفوبیا کا بڑا ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں اور مغربی ممالک بھی ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو تو بڑی جلدی بائے کر لیتے ہیں لیکن جہاں تک مسیحی ازار سانی پرسیکوشن کا تعلق ہے وہ ان کو کبھی نہ نظر آئی ہے اور نہ آئی کبھی ان کو اس کا کبھی کوئی خیال آیا ہے چاہے مسیحی چرچز ہوں میگا چرچز ہوں جو یہاں امریکہ میں اور ویسٹ میں ہیں وہاں کبھی بھی مسیحی ازار سانی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی اور پاکستان کے مسیحی سوچتے ہیں کہ مغرب میں مسیحی ہیں اور وہ شاید ہمارے لیے کوئی درد رکھتے ہوں گے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کسی کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں نہ مسیحی ممالک جن کو سو کالڈ مسیحی ممالک کہا جاتا ہے نہ ہی کسی مسیحی رہنما کو چاہے وہ پاکستانی ہو یا پاکستان سے باہر ہو نہ ہی پاکستان سے باہر جو مسیحی سیٹل ہو چکے ہیں اور اچھی مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہر طرح کے جشن مناتے ہیں یوم ازادی پاکستان بھی یہاں مناتے ہیں لیکن ان کو پاکستانی مسیحیوں سے کوئی گرز نہیں ہے اس لیے آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں اور نہ امید رکھیں یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی خداون جیسو مسیح کے اقوال کے مطابق آخری زمانہ میں ازار ثانی ہوگی پرسیکیوشن ہوگی اور مسیحی اس کا شکار ہوں گے لیکن وہ مسیحی جو پاکستان سے نکل چکے ہیں اور باہر اچھی ویل سیٹلڈ زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے کوئی توقع نہ کیجئے کہ وہ آپ کی آواز اٹھائے گئے ہم نے انجیلی میڈیا پر نہ صرف مسیحیت کی بات کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے بلکہ جب جب جہاں جہاں مسیحی ازار ثانی پرسیکیوشن اور مسیحیوں پر ستم ڈھائے جائیں گے ہم ان کی آواز بنیں گے اور ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے خدا آپ سب کو ان مشکل حالات میں اپنے ایمان پر قائم رکھے بلکہ اور بھی مضبوط کرے کیونکہ خداون جیسو مسیح کے اقوال کے مطابق یہ سب باتیں ہونا ضرور ہیں لیکن میری دعا ہے تمام مسیحیوں کے لیے جو ان مشکل حالات سے دوچار ہیں خدا آپ کے ساتھ ہو آپ کو حمد دے اور آپ کی مشکلات دور کرے گاڈ بلیس یو تھینکیو فر ووچنگ انجیلی میڈیا